الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام علی سید الانبیاء وخاتم نبیین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیئن علیم صدق اللہ مولانا لازیم صدق وبلغنا رسول نبیل امیل کریم حمد و صلاة کے بعد قبل احترام برادران اسلام بزرگو دوستو عزیزو انسان کی نجات دو چیزوں پر ہے ایک ایمان اور ایک عمل صالح ایمان کے اندر جو چیزیں شامل ہیں ان کے اندر اللہ تعالی کو وحدہو لا شریک ماننا اس کی ساری کتابوں سارے رسولوں پر ایمان لانا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لانا اللہ کے سارے فرشتوں پر ایمان لانا یہ چیزیں ضروری ہیں ان کے اندر اگر خلل آ جائے تو ایمان مکمل نہیں رہتا عقیدہ رسالت کی تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ اللہ کے سارے نبیوں کو برحق ماننا ہم پر ضروری ہے ہم حضور آقائے رحمت نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں لیکن اللہ کے پہلے سارے نبیوں پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کے لیے ضروری ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا بھی ایمان کے لیے ضروری ہے اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے سارے نبیوں کو مانتا ہوں لیکن حضور کو آخری نبی نہیں مانتا یا اس عقیدے کے اندر خلل اندازی رکھتا ہے تو وہ آدمی شریع استعلا میں مومن نہیں ہے ایماندار نہیں ہے باطل لوگ باطل فرقے مختلف انداز میں اہل اسلام کے عقائد پر حملہ کرتے ہیں ان حملوں میں سے ایک حملہ یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے معانی اور قرآن کریم کی تفسیر میں تبدیلی کرتے ہیں عربی زبان ایک وسیع زبان ہے اس کے ایک حرف کے کئی کئی معانی ہیں مثلا لفظ ولی کے عربی زبان میں پچیس معانی ہیں لفظ صلاح جس کا ایک معنی نماز ہے اس لفظ کے عربی زبان میں باسٹھ معانی ہیں ایک ایک حرف کے بہت بہت معانی ہیں لفظ آئین آئین کا معنی آنکھ بھی ہے آئین کا معنی سورج کی ٹکیہ بھی ہے آئین کا معنی چشمہ بھی ہے آئین کا معنی گھٹنے کی یہ دونوں سمتوں والی آنکھیں بھی ہیں اس طرح لفظ ائین کے وہاں سے معانی ہیں تو ہر ہر لفظ کے چونکہ معانی کہی ہیں اس لیے باطل لوگ چور دروازے سے داخل ہو کر قرآن کریم کے معانی میں رد و بدل کرتے ہیں اس سلسلہ میں سب سے زیادہ جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کاروائی کرتے ہیں وہ ہیں قادیانی مرزائی وہ قرآن کریم کے بارے میں بلکہ انہوں نے ایک سازش کے تاہر پچھلے دنوں قرآن کریم مفت دینے کے نام پر اپنے قرآن کے کیے ہوئے ترجمے لوگوں میں تقسیم کیے اور پاکستان کے اندر چونکہ انہیں ایک اقلیتی فرقہ کرا دیا گیا ہے غیر مسلم کرا دیا گیا ہے اس لیے ان پر واضح طور پر اس بارے میں پابندی ہے لیکن ہماری چونکہ حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز وزارہ سدور عموماً عرباب حکومت دین سے کما حق و باخبر نہیں ہوتے اور نہ ہی حکومت کی دین کے بارے میں کوئی دلچسپی ہے آپ جانتے ہیں جو حکومت آتی ہے وہ اپنے دن پورے کرتی ہے اپنے مفادات کے مطابق حکومت کرتی ہے ان کا مقصود دین تو ہے ہی نہیں اگر مقصود دین ہوتا تو چھہتر سال کے اندر ملک کے اندر اسلام ضرور نافذ ہو جاتا اس پریشانی میں جبکہ ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہمارے عرباب اقتدار اور حکومت کے لوگ بھی دینی معاملات میں سیریس نہیں ہیں آپ نے کئی مرتبہ انٹریویوز میں سنا انہیں دعائے کنہوت نہیں آتی کسی اسمبلی ممبر کو دعائے جنازہ نہیں آتی جب ان کا دین کے بارے میں یہ معاملہ ہے تو ان علات میں ہم عوام جو ہیں ہمیں ضرور اس بارے میں کانشیس موتاعت رہنا چاہیے اور اپنے ہی ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے مثلا خود مرزا نے قرآن کریم کے معنی میں رد و بدل کیا اب اسی کی روشنی میں اس کے جو بعد میں آنے والے خلیفے ہیں وہ بھی اپنے اپنے دور میں یہ اس طرح کی کام کرتے اس لئے عوام الناس کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں باخبر رہے اور ان کے شر سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ عوام کو چاہیے کہ جب قرآن کریم کا کوئی ترجمہ خریدنا چاہے گھر میں یا مسجد میں رکھنا چاہے تو اپنے علماء سے پوچھیں کہ میں کس عالم کا ترجمہ رکھوں کس مفسر کی تفسیر رکھوں تو اس طرح آدمی ان باطل فرقوں کے شر سے بچ سکتا ہے بظاہر آیت قرآن کریم کی ہر مسلمان جانتا ہے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ تم میں سے بڑی عمر کے لوگوں میں سے کسی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نبیوں کے خاتم ہیں انہیں آخری نبی آپ ہیں آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کر دی قرآن کریم میں ایسی بہت سی آیات سری موجود ہیں اور صحابہ اکرام کے دور سے لے کر آج تک امت کے علماء مفسرین یہی ترجمہ آخری نبی کرتے رہے لیکن مرزا نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے لیے مو رہے عربی زبان میں جو مور ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خاتم اور وہ چونکہ پرانے زمانوں میں مورے بادشاہوں کی انگوٹھیوں میں ہوتی تھیں اس لیے انگوٹھی کو بھی خاتم کہتے ہیں تو اس نے اس کے اندر یہ معنی داخل کیا اور وہ کہنے لگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تم سے تعظیم کرتا ہوں زیادہ مانتا ہوں تم صرف یہ مانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولی سارے صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نبوت ختم ہو گئی لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مور ہے اس کا معنی یہ ہے کہ نبی بنتا ہی وہ ہے جس پر حضور مور لگا دے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے معنی میں تفسیر میں اپنی رائے کا دخل کرنے کی اجازت نہیں ہے جو قرآن کریم میں اپنی رائے دخل کرے اپنی رائے سے کوئی معنی اور کوئی تفسیر بیان کرے وہ قابل قبول نہیں ہے بلکہ اصول یہ ہے کہ وہ دوسری قرآن کی آیات کے مطابق ہو یا احادیث مشہورہ صحیحہ کے مطابق جو تفسیر ہوگی وہ قابل قبول ہوگی اور کسی حدیث کے اندر یہ ترجمہ نہیں آیا جو مرزا نے کیا لیکن چونکہ وہ شاتر تھا اور لوگوں کو گمراہ کرتا تھا بظاہر یہ چکمہ دیا کہ میں حضور کی شان کا زیادہ قائل ہوں میں مانتا ہوں کہ جس پر حضور مور لگا دیں وہ بھی اللہ کا نبی بن جاتا ہے تو لہذا یہ زیادہ حضور کی شان ہے اور آگے کہتا ہے کہ مجھ پر حضور نے مور لگا دیں پر میں اللہ کا نبی بن گیا لیکن علماء نے اس کی لغوی تشریح خصوصاً اس دور میں حضور زیادہ الامت نے اس لفظ پر بڑی لمبی باس کی ہے خاتم خاتم اس کے تمام معنی پر اور اس کے بعد عقیدہ ختم نبوت پر آپ نے زیادہ القرآن میں بڑی وضاعت سے بیان فرمایا لیکن خود اس مرزا کی زندگی میں اس پر جن علماء نے گرفت کی ان میں نمائیں پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے لہذا آپ نے اس کا جواب لکھا سیفے چشتی آئی آپ کی ایک کتاب ہے اس میں آپ نے تفصیلاً ان باتوں کا ذکر کیا اور ان میں آپ نے بڑی پتے کی بات کی آپ نے فرمایا اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی پر مور لگاتے تو اس صدی کے اکبر پر لگاتے جس نے اتنا دین کا کام کیا ہے جس کا اطراف خود رسول اللہ نے اپنی زبان سے کیا فرمایا ما نفعنی مالو اہدن ما نفعنی مالو ابی بکر جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا کسی انسان کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا یعنی صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنو اپنی جان مال سب کچھ رسول اللہ پر نے چھاور کر چکے تھے اور جو امام و صحابہ تھے صحابہ کے امام تھے ان پر حضور مور لگاتے لیکن سیدنا صدی کے اکبر کی تو زندگی ختم نبوت کے منکروں کو مٹانے میں سرف ہو گئے مسیلمہ کذاب اسود انسی سجا نامی عورت یہ سارے حضرتیں صدی کے اکبر کے دور کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ اب حضور کے بعد ہم نبی ہیں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت عورتوں میں چلی گئی لہٰذا سجا نامی عورت کہنے لگی میں نبی ہوں اور پھر اس نے ایک آدمی سے شادی بھی کر لی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس طرح حضرت صدی کے اکبر کی زندگی ان لوگوں کے قتل کرنے میں ختم کرنے میں مٹانے میں گزری مسیلمہ کذاب کا قبیلہ بہت بڑا طاقتور قبیلہ تھی عرب کے عام قبائل اس سے ٹکر نہیں لیتے تھے اسی گمان میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میرے پاس بڑی پاور ہے اور یہ اتنا بے باق تھا کہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آیاتیں تیبہ میں حضور سے کہنے لگا آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیں آدھی آپ کی آدھی میری تو میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں آپ نے فرمایا نبوت انسان کوئی نہیں دے سکتا نبوت کے لیے مختص کرتا ہے تو اللہ کرتا ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا لہذا تیرہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور یہ بڑا پاورفل آدمی تھا پاورفل قبیلہ کا لیکن اس کو مٹایا تو سیدنا صدیق اکبر نے اسی طرح پیرمیر علی شاہ صلی اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر حضور کسی پر مور لگاتے تو اس عمر پر لگاتے جس کے بارے میں خود فرمایا کہ لو کانا بادی نبی لکانا عمر اوکا ما کالا علیہ السلام فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو میرا عمر نبی ہوتا ہے الا انہو لا نبی بادی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اگر رسول اللہ مور لگاتے تو اپنے بھائی حیدر اکرار پر لگاتے جو علم حکمت فراست کا منبا تھا حضرت علی مرتضی کے بارے میں حضور نے کتنے ارشادات فرمائے جہاں ذرہ برابر شک پڑا کہ لوگ نبوت میں شک کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر جانے لگے حضرت علی کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا لیکن حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا کیا وجہ علی حضر کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مرد میدان ہوں میں شمشیر زن آدمی ہوں آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں علی کی آنکھوں میں اس افسوس میں آنکھوں آنسو آگئے کہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں ارادہ تھا کہ میں حضور کے ساتھ جاؤں آپ نے فرمایا کہ اے علی تمہارا میرے ساتھ وہی تعلق ہے جو جناب حارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ وہ ان کے بھائی بھی تھے اور اللہ سے ان کو اپنا سپورٹر مان کر لیا تم کہ ماری حسیت وہ ہے اماتردار پیچھے الفاظ یہ ہیں کیا تیر یہ بات تیرے لیے خوشی کے لیے کافی نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہی تعلق ہے جو جناب حارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا لیکن یہاں ایک شک پڑ سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی حارون علیہ السلام بھی نبی کہیں کال کوئی آگے چل کر مولا علی کو نبی نہ مان لے تو حضور نے کلیگر کر دیا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئی اس طرح عقیدہ ختم نبوت کو حضور نے واضح کیا تو پیر صاحب نے فرمایا کہ اگر کسی اور پر نبوت لگنا ہوتی اے مور لگتی اور لگنا ہوتی تو ان صحابہ پر لگتی چودہ سو سال میں کسی پر مور نہیں لگی اور اس مرزہ پر مور لگی جو کہ نہ اخلاق کے حوالے سے ایک عام انسانوں کے برابر ہے نہ شرافت میں نہ علم میں نہ تقویٰ میں تو اس لیے آپ نے فرمایا اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے اور یہ خاتم کا معنیٰ غلط ہے آپ سے گزارش جائی ہے کہ یہ لوگ مختلف انداز میں بہکاتے ہیں اے لیمان کو آپ ان کے قریب نہ ہو اور خصوصا ان کے لیٹریچر سے بچنے کی کوشش کیا کریں اور جب بھی کوئی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیں ہمارے ملک میں پچھلے دنوں ایک مسئلہ پیش آیا ایک تفسیر ان لوگوں نے تفسیر کے نام پر فروخت کی حالانکہ جب ان پر بیسیت مسلم پابندی لگ چکی ہے تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے لیکن ہماری حکومتیں ایسی ہیں کہ توجہ نہیں کرتی جیسا میں نے از کیا ہمیں اپنا ایمان بچانا چاہیے اور عقیدہ ختم نبوت بھی توحید کی طرح قطعی عقیدہ ہے جس طرح اللہ کی وعدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات کا مالک خالق اور معبود نہیں ہے اسی طرح یہ ماننا ضروری ہے کہ اب ساری کائنات کا رسول رسول واحد جیسے الہ الہ واحد ایک اللہ الہ ہے ساری کائنات کا جو رب العالمین ہے اور ساری کائنات کا رسول ایک ذات ہے جو رحمت اللل عالمین ہے اس لیے اب کسی کو نبوت میں شریک ماننا یہ شرک فی النبوت ہے یہ نبوت کے عقیدے کے اندر عمل دخل ہے ان آلات میں ملک میں کچھ انارکی لوگ پیدا کرنے کے لیے گاہی گاہی ایسی کاروائیاں کرتے ہیں اس لیے آپ کو بھی آگاہ کیے جاتا ہے کہ آپ ان سے باخبر رہ کریں اور بطور خاص مطالعہ کے لیے انٹرنیٹ پر آج عموماً لوگ سرچ کر کے ہر چیز تلاش کرتے ہیں اس میں بھی اتیاد کریں اور ان کے شر سے بچنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی توحید اور عقید ختم نبوت پر خاتمہ نصیب فرمائے